کیوں موارد ہوں تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تھے تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنہ تو رائنہ کا عربی زبان میں تو مطلب یہی ہے کہ آپ ہماری دعایت کیجئے لیکن عبرانی زبان میں یہود کی زبان میں یہ ایک گالی تھی تو چونکہ یہود زبانہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جس کے دو معنی نکل سکتے تھے یعنی اس کا ایک ظاہری معنی ہوتا تھا جو عربی میں اور ایک وہ جو عبرانی زبان میں جو گالی ہوتی تھی وہ معنی تو یہود تو وہ والا معنی مراد لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی ہو جائے جیسا کہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آتے تھے تو سلام پورا سلام نہیں کرتے تھے کہتے تھے السامو علیکم اور سام عربی میں موت کو کہتے ہیں تو بدعا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پھر جب یہ یہود یہ کرتے تھے تو ان کی دے کم دیکھی مسلمان بھی رائعینہ کا لفظ استعمال کرنے لگے تو یہود بڑے خوش ہوئے کہ پہلے ہم چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے اب ہم تو اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مسلمان بھی شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کہ جس کا ایک گستاخانہ پہلو بھی نکل سکتا ہے ان الفاظ سے منع کیا کہ ایسے الفاظ مسلمانوں کو استعمال نہیں کرنے چاہیے بلکہ ان کی بجائے ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہ جو ذو معنی نہ ہو بلکہ اس کے ایک ہی معنی ہو جو صحیح ہو اور وہ ہے انذرنا آپ ہماری رعایت کیجئے ہمیں دیکھئے تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا کہ تم مت کہو راعنا راعنا نہ کہو نبی کو راعنا مت کہو وقولو بلکہ یہ کہو انذرنا آپ ہمیں دیکھئے ہماری رعایت کیجئے واسمعو اور ہماری بات سنئے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہیں یعنی یہ جو یہود یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہیں تو اس آیت سے یہ پتا چلا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جائز کام جو بھی جائز کام ہو اور وہ آپ کو ناجائز کام کی طرف لے جائے تو اس جائز کام سے بھی بچنا چاہیے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَزِيمِ يَوَدُّ وَدَّ يَوَدُّ کا معنی ہے پسند کرنا يُنَزَّلَ يَنَزَّلَ يُنَزِّلُ تَنزیلاً سے ہے اس کا معنی ہے اتارنا ترجمہ یہ ہوا مَا يَوَدُّ الْلَّذِينَ كَفَرُ جو لوگ کافر ہیں وہ نہیں چاہتے وہ نہیں پسند کرتے وہ کافر من اہلِ کتاب اہلِ کتاب میں سے ہو وَلَى الْمُشْرِكِينَ اور نَاہِ مُشْرِكِينَ یعنی جو کافر ہیں اہلِ کتاب اور مشرِقین میں سے وہ یہ بات نہیں چاہتے نہیں پسند کرتے اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّهُمْ کہ تم پر نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر کوئی نیک بات وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا اور اللہ تعالی خاص کرتے ہیں بِرَحْمَتِهِ اپنی رحمت کے ساتھ مَنْ يَشَا جس کو چاہتے ہیں وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے اصل میں یہود مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی اتباع کر لیتے ہم مسلمان ہو جاتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے لیکن اس وقت جب آپ کا دین ہمارے دین یعنی یہودیت سے بہتر ثابت ہوتا لیکن چونکہ آپ کا دین یہودیت سے بہتر نہیں ہے اس وجہ سے ہم آپ کا ایمان آپ پر ایمان آپ کے نبی پر ایمان نہیں لاسکتے تو یہ ان کو حسد تھی قرآن پاک نے کہا کہ یہ صرف حسد کی بنا پر کہہ رہے ہیں ان کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ پر کوئی بہتر بات نازل ہی نہ ہو تاکہ دین اسلام کا دین یہودیت سے بہتر ہونا لازم نہ آئے لیکن ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کا جو دین تھا یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ محرف ہو چکا تھا انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی اور اسلام یقیناً ان سے کیا تھا بہتر تھا لیکن حسد کی بنا پر وہ اس پر ایمان نہ لائے ما یودللدین کفرون جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تم پر نازل کیا جائے کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے واللہ یختصو برحمت اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ان کو تو حسد کرنا ہی نہیں چاہیے واللہ یختصو برحمت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ننسخ منسوخ کرنا منسوخ کرنا آیتن یہ آیت کی جمع ہے یہ آیت آیتن اس کی جمع آیات آتی ہے آیت یعنی قرآن پاک کا ایک ٹکڑا قرآن پاک کی ایک آیت ننسیہ ننسی یہ انسا ینسی انسان اس کا معنی ہے بھولانا تو ترجمہ یہ ہوا ما ننسخ من آیتن ہم کسی آیت کو ما ننسخ من آیتن جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں او ننسیہ یا اس کو بھولا دیتے ہیں نأتی بخیر منها تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں او مثلها یا اس کے برابر علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ علا کلی شئی قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اصل میں یہ یہود کے ایک اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے پہلے آپ نسخ کو سمجھنے کہ نسخ کسے کہتے ہیں نسخ کہتے ہیں حکم کی تبدیلی کو حکم کی تبدیلی کو نسخ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور کسی مسلحت اس وقت کی مسلحت کی وجہ سے پھر دوسری دوسرے وقت میں مسلحت بدلی اور دوسرا حکم دے دیا پہلا حکم ختم کر دیا تو اس کو کہتے ہیں نسخ اور یہ نسخ قرآن پاک میں ہوا ہے کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارا مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا جو قبلہ ہے وہ منسوخ کر دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ قعبت اللہ کو بنایا تو قرآن پاک میں نسخ ہوا ہے اب نسخ کی حقیقت کیا ہے نسخ کی حقیقت صرف یہی ہے دیکھو انسان جو حکم تبدیل کرتا ہے وہ بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے تبدیل کر لیتا ہے کہ انسان ایک فیصلہ کرتا ہے اور بعض اوقات اس کو پتا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ میں نے غلط کیا ہے غلط فہمی کا میں شکارتا لہٰذا اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے اور یا اس کو آنے والی آنے والے وقت کا پتا نہیں ہوتا اور اس سے ایک فیصلہ صادر ہو جاتا ہے آنے والے وقت کا پتا نہیں پھر بعد میں جو ہے جب دوسرا وقت آتا ہے تو فیصلہ تبدیل کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں صورتوں سے پاک ہے نسخ کی یہ صورتیں قرآن پاک میں نہیں ہوئی بلکہ نسخ کا معنی قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ آنے والے امور کو جانتے ہیں آنے والے واقعات کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں مثلا اس وقت مسلحت تھی ایک حکم میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم تھا کہ بعد میں جا کر مسلحت بدلے گی اور اس وقت یہ حکم دینا ہے تو نسخ کی حقیقت صرف یہی ہے اس کی مثال علماء یہ بیان کرتے ہیں جیسے مثلا ایک ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے اور وہ کسی مریض کے لیے کوئی دواء تجویز کرتا ہے تو وہ اور ڈاکٹر کو پتا ہو کہ ابھی اس کو یہ دواء دینی ہے اور بعد میں جا کر اس کو یہ دواء دینی ہے اب بعد میں جا کر جب ڈاکٹر دواء تبدیل کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ پہلے اس سے غلطی ہوئی ہے اور غلط دوائی لکھتے دی تھی بلکہ پہلے وقت کے مناسب ایک دواء تھی اور بعد کے وقت کے مناسب دوسری دواء تھی تو یہ نصح قرآن پاک میں ہوا ہے بہت سی آیات میں قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا اور پھر اس حکم میں تبدیلی ہوئی متقدمین کے نزدیک منسوخ آیات تقریباً پانسو ہیں پانسو آیات میں ان کے نزدیک نصح ہوا ہے تو جو جو آیت آتی جائے گی وہ آپ کو انشاءاللہ بتاتے جائیں گے کہ ان آیات میں نصح ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل میں یہود نے یہ اعتراض کیا تھا نصح کو آپ نے سمجھ لیا یہود نے اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے کیونکہ اس میں تو ایک حکم ہوتا ہے اور بعد میں وہ حکم بدل جاتا ہے یہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو حکم نہ بدلتے تو چونکہ اللہ کا کلام نہیں نعوذ باللہ اس وجہ سے حکم بدلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے مثل لے آتے ہیں تو اس پر اعتراض کی کوئی بات نہیں بلکہ اس وقت کے مناسب ایک حکم تھا اور دوسرے وقت کے مناسب دوسرا حکم تھا تو اس میں اعتراض کی انجائش نہیں کیونکہ ماں قبل کی شریعتوں میں بھی نسخ ہوا ہے تو جب ماں قبل کی شریعتوں میں نسخ ہوا ہے تو پھر تو اس پر بھی اعتراض ہوگا لہذا اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور قرآن پارک پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ماں ننسخ من آیتن جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں او ننسحہ یا اس کو بلا دیتے ہیں نسخ کی بعض صورتیں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے ذہنوں سے ہی آیتیں بلا دی اور مقصود یہ تھا کہ اس کا حکم چونکہ باقی نہ رکھنا مقصود تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذہنوں سے ہی وہ آیتیں بھلا دی ناتی بخیر منہ یا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے مثل علم تعالیٰ ان اللہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے علم تعالیٰ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ملک بادشاہت کو کہتے ہیں ولی دوست کو کہتے ہیں اور نصیر مددگار کو تو ترجمہ یہ ہوا علم تعالیٰ کہ آپ نہیں جانتے ہیں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ کوئی دوست نہیں ہوگا وَلَا نَصِيرٍ اور نہ ہی کوئی مددگار نہ ہی کوئی مددگار ہوگا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کل سے آگے پڑھیں گے کوئی سبق کے مطالق کسی نے سوال کرنا ہو تو پوچھ سکتا ہے کل سے آگے پڑھیں گے مَن دُونِ اللَّهِ موسیقی موسیقی موسیقی